اگر آپ کے پاس بینک ایکاؤنٹ ہے تو وہ فریز ہو سکتا ہے پریشان نہ ہو اب ہائی کورٹ کا آرڈر آیا ہے کہ اگر کسی ایماؤنٹ کو لے کے ڈسپیوٹیڈ ہے تو کیول اتنا ہی ایماؤنٹ آپ ہولڈ کریں پورے ایکاؤنٹ کو فریز نہ کریں بیکوز عام طور پر پولس کے دوارہ بینک کو میل کرنی کے بعد بینک پورا ایکاؤنٹ پورے طریقے سے فریز کر دیتا ہے چاہے آپ کے لاکھ دو لاکھ دس لاکھ پچاسا جو بھی پیسے ہوں چاہے میٹر کیوں نہ دو تین ہزار روپے کاؤں پیٹیم پیمنٹ بینک کے ساتھ بھی سیم سین ہے ایٹیل پیمنٹ بینک کے ساتھ بھی سیم سین ہے نیشنلائز بینک کے ان کے ساتھ بھی سیم سین ہے کئی بار چارج بیک کمپلین ہوتی ہے کئی بار پولس کے دوارہ کمپلین ہوتی ہے کئی بار کیوائیسی کو لے کر ایشو ہوتا ہے اور ایک انسان بہت حد تک پریشان ہو جاتا ہے کئی بار کچھ میٹلز جنوین ہوتے ہیں جہاں پہ ایکاؤنٹ فریز کرنے سے یہ کئی بار بینہ وچہ ہے کہ آپ کا ایکاؤنٹ فریز ہو جاتا ہے کیونکہ کسی طریقے سے آپ نے پیسہ جو ریسیب کیا ہے ایکاؤنٹ میں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فروڈ کا پیسہ ہے وہ illegal پیسہ ہے وہ disputed amount ہے اور جس کی وجہ سے وہ amount ٹھیک ہے تو جو پیسہ آئے ہیں کہ وہی hold پہ رکھا جائے پورا ایکاؤنٹ کسی بھی بندے کا فریز کر دینا اس کو مطلب بلکل بھی اس کے ایک طریقے سے ہاتھ پہ توڑ دینا والی بات ہے کہ بھئیہ جو بھی جمع پونجی اس نے رکھی تھی ہے وہ نہ استعمال کر سکتا ہے نہ جی سکتا ہے نہ اپنے کھانا پانی یا باقی کوئی بیزنس چلاتا ہے تو وہ کہاں سے کروائے گا یا باقی لوگوں کو سیلری کہاں سے دے گا خود کے فیملی کیسے چلائے گا بہت بڑی سمجھ سے ہم ہر کوئی ہائی کورٹ پہنچ نہیں سکتا ہے لیکن کچھ جزمنٹ سینس ہیں جو کی بینکس کے ڈیریکشن کے لیے یا کھلوانے کے لیے آپ کے کام آ سکتے ہیں تو یہاں پہ جو کیرلا ہائی کورٹ کا آرڈر ہے سنگل بینچ کا ہے سنگل جیج کا ہے لیکن کافی مہتپورن ہے کہ بھئیہ یہ سب سے بڑا سوال خود کورٹ نے پوچھا کہ پورے بینک کو فریز کرنی کی کیا جو رہتی جب ایک اننون سائیبر کمیل کے تھوڑ وہ بھی یو پی آئی کے تھوڑ عام دوہ پہ پیسے آتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں جو پیمنٹ کر رہا ہے وہ کیا ہے نہیں ہے صحیح ہے غلط ہے یا جو پیسہ میں بھیج رہا ہے وہ کہیں چوری کہا یا کیا ہے تو پورا ایک آن فریز ہو جاتا ہے اب اس کو انفریز کرنی کیلئے کئی بار بینک سے انو سی لاؤں کئی بار اگر پولیس کے دوارا ہے تو پولیس سے انو سی لاؤں پھر تب ہی جا کے انفریز ہوگا عام طور پہ کئی بار پیسہ بکل تو وہاں پہ سیچویشن میں آپ کو یہ چیزیں ثابت کرنی ہوتی ہیں کہ آپ نے جو پیماؤنٹ لیا تھا وہ جنوین تھا آپ نے اس کے بدلے سرویز دی تھی آپ کا اس لگل اماؤنٹ سے کوئی لینے دینا نہیں ہے آپ کی لائیبلیٹی نہیں ہے تو کئی بار پولیس کو آپریٹ کرتی ہے نو سی آپ کو دیتی ہے یا پھر جنس کو بینکس کو دیکشن دیتی ہے انفریز کرنے کا کئی بار پولیس کو آپریٹ نہیں کرتی ہے تو ایک لاس راستہ جو کی جنوین راستہ ہے وہ ہے کوٹ کا لیکن بہت سارے کوٹ کا جو ٹائم ٹیکنگ ہے اور ایوین مانی ٹیکنگ آسو ہے لیکن کیسے آپ اپنا سمیہ پیسہ بچائیں یہ انپورٹنٹ ہے تو کئی بار بینک آفیشیل جس نے کمپلین کی ہے اس کی مدد سے پولیس کی کمپلین سے آپ اس ساری چیزوں کو انفریز کروا سکتے ہیں کہاں میل کرنا ہے کیسے میل کرنا ہے وہ چیزیں آپ کو ہمارے لائیلز کی دور بھی گائیٹ کر دی جائیں گی جس سے اگر آپ اپنے ایکاؤنٹ کو فریز لے کے پریشان ہیں بلوک لے کے پریشان ہیں تو انبلوک کیسے کرائیں انفریز کیسے کرائیں وہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں جائیں گے تو جس بھی بینک کا ایشو ہے جو بھی نوٹس آیا ہے آپ ہمیں کانٹیک کریں ہلپ لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں